زمباویں کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کو شرمناک عبرتناک شکاست کے بعد شوئے بختر پاکستانی ٹیم پر برس پڑے ہیں کھری کھری ننگی ننگی گالیاں دیئے ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابر آزم کو انہوں نے نہیں چھوڑا کیپٹن بابر آزم کو ہم نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا دیکھئے سی دی سی بات ہے بابر آزم کپتانی ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا اس نے جو سیلیکشن کی آپ اندازہ لگائیے آپ شوئے ملک کو ہارے سویل کو شرجیل خان کو سکوٹ سے کیسے باہر کر سکتے ہیں اگر آپ جو سن رہے ہیں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکشن ہے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہیدر علی کی سیلیکشن کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اسف علی کی سیلیکشن کو آپ جسٹیفائی کریں افتخار احمد اور خوش دل شاہ کی سیلیکشن کو یعنی آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کھلاڑیوں کو بغیر پرفارمرس اگر آپ ٹیم میں شامل کریں گے تو آپ کو شوئے ملک نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ کو ریزلٹ بتائیں گے کہ آپ کیا کریں ہیں سیلیکشن پہ جب میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا آپ کو کہ پاکستانی ٹیم کو شرم ناک شکاست ہونے والی ہے عبرت ناک شکاست ہونے والی ہے آپ میری پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں میں نے کہا تھا کہ بابر آزم کو ڈیفائن کرنا چاہیے گی یہ سیلیکشن ان کی مرضی کی ہے یا رمیز راجہ کی ہے یا وسیم جو چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم چیف سیلیکٹر نے سارا اس وقت الزام لگایا تھا بابر آزم پہ رمیز راجہ نے سارا الزام لگایا تھا بابر آزم پہ اور بابر آزم نے اس وقت کوئی کلیریفیکیشن نہیں کیا تھا کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا تھا خود کو آج بابر آزم کو میں ریسپانسیبیلٹی دوں گا اور انہی کو ذمہ دار ٹھراؤں گا اس چیز کا کیونکہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بابر آزم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ پولائٹ انداز سے انہوں نے